پتال منتقل کیا گیا طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئی ہے پروگرام کا سلسل آگے بڑھائیں گے اور آج ہم بات کریں گے ہم آئے ساتھ فیشن کرٹیک فیصل جعوید موجود ہیں اسلام علیکم فیصل کے حال جانے ہیں فیصل آج کا ہمارا ٹاپک بالوں کی احتیاط کے لیے گھرے لو ٹوٹ کے گئے گھر پر آپ کس طرح سے اپنے بالوں کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں سلجھا سکتے ہیں کس طرح سے سٹائلنگ کے حوالے سے تو ہم نے پچھنے دفعہ بھی بات کی تھی کہ cutting کس طرح ہونی چاہیے اور آج کل کیا کیا کٹس ہیں گھرے لو ٹوٹکوں میں آپ کے پاس کیا کیا ٹپس ہیں دیکھیں گھرے لو ٹوٹکوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز جو جس کے ریزن کے بعد میں نے ڈسائیڈ کیا کہ ہم آج یہ ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ موسٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیئر کیا کو آوائیڈ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ کو پروڈکٹ کریدنے پڑیں گے کوزمیٹکس لگانی پڑیں گے جس کے بعد آپ کا بجٹ ڈس باننس ہو جاتا ہے لیکن اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ چیزیں ہیں جو آپ ریگلرلی کھانے میں استعمال کر ہی رہے ہیں اچھا ون وی اور دی ایدر آپ کے گھر میں دھنیا پیاز ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اور ان کا بالوں سے تعلق ہے ان کا بالوں سے تعلق ہے نہ صرف کھانے میں بلکہ لگانے میں بھی جو سب سے امپورٹن اور پہلی جو ہم چیز ڈسکس کریں گے جو موسی لوگ پوچھتے ہوں یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو گھنا کس طرح رکھنے آپ نے دیکھیں ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی کہ ایک طور کے بال جنیٹکلی جس بندے کے بال جیسے ہوں گے وہ ویسے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن احتیاط کر کے آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں پیاز کا سب سے امپورٹن چیز یہ ہوتی کہ اس کے اندر سلیکہ پایا جاتا ہے سلیکہ is a mineral جو کہ آپ کے cells کو repair کرتا ہے صحیح so اب cells کو repair آپ چاہے cosmetic لگا کے کریں یا آپ natural product لگا کے کریں کام اور مقصد سیم رہتا ہے اچھا اور natural product لگائیں گے تو وہ زہر ہے اس کا زیادہ effect آئے گا کیونکہ وہ اس کے side effects کام ہوگا اس کا زیادہ effect آئے گا کیونکہ exactly main concern یہ کہ side effect نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں جن seasons میں آتی ہیں ان کے پیچے کوئی نہ کوئی by god ایک natural reason ہوتا ہے پیاس کا سب سے آسان طریقہ جو ہم کریں گے to save our time آپ پیاس کاٹیں ایک حدد اس کو اچھی طرح blender میں ڈالیں blend کریں اس کا پانی نچوڑ لیں پانی نچوڑنے کے لیے آپ simple کسی بھی light weight fabric اندر اس کو ڈال کے اچھی طرح نچوڑیں آپ کے پاس ایک small quantity میں پانی آ جائے گا اس کے اندر ایک چمچ olive oil ڈال دیں ٹھیک ہے تو لوگ نہ رگڑ رگڑ کے آٹا گوندنے کی طرح مساج کر کے فور دکھنے بالوں کے آپ کو softly اپنے scalp کے اوپر اس کو rub کرنا ہے اچھا یعنی کہ roots کے اندر لگانا ہے جڑوں کے اندر پورے بالوں میں نہیں لگانا نہیں پورے بالوں میں نہیں لگانا کیونکہ اس کے reason یہ کہ جب تک وہ absorb ہوئے گا اس کے بعد وہ آپ کے بالوں کی نشوڑ نما کرے گا جو چیز آپ نے بالوں کے اوپر لگائی ہے وہ تو جب پانی ڈالیں گے وہ تو اتر جائے گی تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں لگا نہیں تو صرف جڑوں کے اندر لگانا ہے یا اس کے بعد پورے بالوں پہ بھی آپ پھیلا لیں تو وہ مفید ہے دیکھ کہ بالوں کی length پہ depend کریں ماشاءاللہ آپ کے بالیں اب اس طرح کی گرگنے اور لمبے بالیں تو آپ کو آبویوس بھی بات ہے آپ کو لگانے کے بعد ان کو ایک دفعہ یا دو دفعہ جتنی بھی بالوں کی depth ہے آپ کو اس کو لگانا پڑے گا اس کے اوپر بھی but جنوں میں لگانا زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ نے بال دھولیے کتنی دیر بعد بال دھولے سے پہلے ایک بڑی امپورٹن چیز جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کی تو سمیل بہت زیادہ آئے گی تو پیاس کی سمیل کیسے ختم کریں پیاس کی سمیل کو نیچرل پروڈکٹ ہے نیچرل طریقے سے ہی توڑ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کو لیمن کے ساتھ ایک پانی میں لیمون نچوڑ لیں اور اس کو یا ارکے گلاب ڈالیں پہلے بالوں کو اس سے رنس کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پر آپ شیمپو کریں اور کتنی دیر بعد شیمپو کرنا ہے پیاس کا پانی لگانے کے مینیمم پندرہ سے بیس منٹ اچھا صرف پندرہ سے بیس منٹ اس کا ریزن یہ کہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں کرنا چلیں لیکن یہ نیچرل پروڈکٹ ہے اسی طرح اگر آپ سبزیوں کو بھی کھلا چھوڑتے ہیں تو وہ بوز جاتی ہیں بوز جاتی ہیں پندرہ منٹ سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا انڈا بالوں میں لگانا کتنا مفید ہے انڈا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اور پروٹین کا میجر سورس ہے بال ہمارے پروٹین سے مل کے بنے ہوتی ہیں انڈا آپ اگر اپنے بالوں آپ کے بال آئیلی ہیں تو آپ کھالی انڈے کی سویدی کا مساج کر لیں اگر آپ کے بال بہت راف ہیں تو آپ انڈے کی زردی کا مساج کر لیں اگر آپ کے ریگولر بال ہیں تو آپ ایک نورمل انڈا توڑیں دہی کے اندر اس کو پھینٹیں اور پھر اس کو بالوں میں لگائیں جب ہم دہی بولتے ہیں تو ہم ٹیٹر پیک کے ڈبے والا دہی نہیں کہہ رہے we mean the real yoghurt جب کھر نیچرل دہی ہوتا ہے اس کے اندر بالوں میں لگائیں 20 minutes take a shower بال بال ڈبل شائن کریں گے ٹھیک ٹھیک وہ لگتا ہے کہ کہ keratin treatment کرائی ہے keratin treatment کرائی ہے اور وہ آپ نیچرلی جو ہے وہ کرا سکتے ہیں اچھا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ گینے بالوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ دھونے کے بعد بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں آپ ان کو brush کریں یا کنگی کریں دیکھیں سب سے پہلی mistake لوگ کرتے ہی اس ٹائم پہ ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا اسپیشلی لڑکوں کو رگر رگر کے بال صاف کریں کیونکہ بال چھوٹے ہیں خواتین کو جلدی بہت ہوتی ہے ان کو جلدی سے توول لپیٹا رب کیا اگر آپ سوچیں بچپن میں ہماری امی یا ڈرینڈ مدرز وہ تھوڑی سے تولیا لپیٹ کے رکھتی تھی سر کے اوپر آپ ایفریکن سٹائل کے اندرے انہوں نے پگری بنایا بالکل اس کا ہوتا یہ کہ آپ بالوں کو توول کو ٹشی پیبر کی طرح یوز کریں پانی ایبزورب کرنے کے لئے نہ کہ رگرنے کے لئے کیونکہ جتنا آپ رگڑیں گے بال ٹوٹیں گے it's a common sense کی بات اور نیچرلی ڈرائ ہونے دیں ہیئر ڈرائر مات یوز کریں میں کوشش کرتی ہوں بال جب گیلے ہوں تو میں اس میں برش بھی نہ کروں اس کو کنگی بھی نہ کروں اس کو صرف کھلا چھوڑ دوں جب تک وہ ڈرائر نہ ہو جائیں تب تک آپ اس کو برش نہ کروں عدو باز تو آپ کے بات بہت ٹوٹیں گے بات ٹوٹیں گے اور آپ نے یاد رکھیں کنگی اور بلش تو کسی صورت کرنا ہی نہیں ہے یہ بالوں میں وہ اپنا پلو سے بانھ کر رکھ لیا ایک بات سے جاہے جتنی مرضی جلدی ہو جتنی مرضی جلدی ہو تھوڑا سا پہلے نہ ہلیں تاکہ وہ required time میں آپ تیار ہو جائیں ایلو ویرا کتنا ضروری ہے بالوں کے لئے ایلو ویرا ایک اللہ کی طرف سے ہم ایک بڑا ہی اعلا توفہ ملا ہے اس کو ہم لوگ دیسی زبان میں کواڑ گندل بولتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا آپ اپنے مالی سے کہیں کومن پود ہے ہر گملے میں اوگ جاتا ہے ایزیلی آپ اس کا اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے پتے کیا ربڑ کی طرح ہوتا ہے اس کو آپ کھولیں اس کے اندر سے جل نکلتی ہے اس کے اندر جل نکلتی ہے اس کے اندر جل نکلتی ہے بیجوں کو ڈالیں بلینڈ کر لیں بلینڈ کر لیں بلینڈ کر لیں اور اس کو بالوں میں لگائیں وہ پرفیکٹ ہیئر جل کا رول پلے کا رہا ہے ہیئر جل جس آپ ہیئر واکس ہوتے ہیں بالوں کو سکن کرتے ہیں اس کا ویزن یہ ہے کہ وہ کچھا ہے اس کا کھانے والی سکن لیکن اس میں دھنی ہے کہ وہ ضررے نظر نہیں آئیں گے جو پر بالوں میں اس کو خاص طور پر لڑکے بلینڈ کر لیں اس کو بلینڈر کے اندر وہ بھی رائے بچائیں اور وہ نیچرل ہے تو وہ بالوں کو خراب بھی نہیں کریں گے that's amazing I didn't know this مجھے یہ تو مجھے بلکل نہیں پتا تھا and I think وہ ایک example فیصل نے بتا دے کے لگا وہ ہے فیصل میں کچھ اور بھی ٹوٹ کے اس حوالے سے ضرور آپ سے ڈسکس کرتی مجھے لگتا ہے اگلا پروگرام بھی ہمیں اسی پہ کرتی